شہد اللہ انہو لا الہ الا ہوا والملائکت و اولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا ہوا العزیز الحکیم قرآن مجید تلاوت سے شروع کرنے کے لئے حافظ عبد المنان عمری حافظ اللہ کو دعوت دیتا ہوں وہ آئے اور تلاوت قرآن سے اس بزم کا آغاز کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا مَا آنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ فَأَمَّ الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَأَمَّ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرْضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجَسًا فَزَادَتْهُمْ رِجَسًا إِلَى رِجَسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنَ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّا صَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عزيزٌ عليه ما عَلِدْتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بالمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ فَإِنْ تَوَلَّوُ فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْسِ الْعَظِيمُ سورة توبہ کی آیت ہمبر ایک سو چوبیس سے لے کر ایک سو انتیس تک پڑھی گئی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ پہلی آیت جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور جب کبھی کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو ان میں سے کچھ لوگ منافق کہنے لگتے ہیں کہ اس نے تم میں سے کس کے ایمان کو بڑھایا پس جو لوگ ایمان لائے ہیں اس نے ان کے ایمان کو بڑھایا ہے اور وہ خوش ہو رہے ہیں اور جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے اس نے ان کی ناپاکی پر اور ناپاکی بڑھا دی اور وہ کافر ہونے کی حالت میں مر گئے کیا وہ نہیں دیکھتے کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہر سال ایک یا دو مرتبہ آزمائے جاتے ہیں پھر بھی نہ توبہ کرتے ہیں اور نہ نصیحت پکڑتے ہیں اور جب کبھی کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا کوئی تمہیں دیکھتا ہے پھر وہ پھر کر چلے جاتے ہیں اللہ نے ان کے دل کو پھیر دیے ہیں کیونکہ وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ نہیں رکھتے یقینا یقینا تمہارے پاس تم میں سے ایک رسول آئے ہیں تمہارا تکلیف میں پڑھنا ان پر شاق گزرتا ہے تمہاری بھلائی کے بڑے خواہاں ہیں اور ایمان والوں کے لئے بہت شفیق اور مہربان ہیں پس اگر وہ رو گردانی کریں تو کہہ دو کہ مجھے اللہ ہی کافی ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہی عرش عظیم کا رب ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ